یہ کہتے ہیں خاتون ہیں جو بے پردہ نامارم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں اپنے گھر میں اور جب ان کو بنا کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں ہمارے گھر میں تو بہت مرد آتے جاتے ہیں بس نگاہوں کا پردہ ہونا چاہیے دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو سائیڈ میں رکھ کر ہر ایک اپنی عقل کے مطابق قانون بنانا شروع کر دے تو پھر یہ دنیا دنیا نہیں رہی گی تو جنگل بن جائے گا ایک چور یہ کہتا ہے کہ میں یہ قانون بنانا چاہتا ہوں کہ میرے لئے چوری جائز ہونی چاہیے ایک ڈاکو کہتا ہے کہ میرے لئے بس یہ امن چکروں میں نہیں پڑتا ہے کہ ڈاکہ حرام ہے نہیں ہے مجھے ڈاکہ مارنے دینا چاہیے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ میں اپنی مہارم کے ساتھ غلط حرکتیں کروں یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں باہر کسی کے ساتھ کر کے بدنام ہو جاؤں اس لئے مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے آپ تھوڑا سا غور کیجئے جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی عقل پر ان کی رائے پر ان کی مجبوریوں پر شرع احکام کو ایک طرف رکھ کر اپنے عامال کی بنیاد رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی ایسی بہن کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ان کو مرنا نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو یہ کہنا کہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں ابھی اسی بہن کو آپ دبائی لے جائیں شارجہ لے جائیں یوکے لے جائیں یو ایس لے جائیں وہاں کے قانون کے چکروں میں خوب پڑھیں گی پہلے معلوم کریں گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فائن نہ لگ جائے میرے لیسنس کینسل نہ ہو جائے میں نے ایسے سے لوگ دیکھیں جو پاکستان میں ہر جگہ تھوکتے رہتے ہیں پان کی پی کے پھیکتے ہیں لیکن دبائی پہنچتے ہیں تو ان کے مو کا تھوک خوشک ہو جاتا ہے بلکل وہاں کچھ نہیں کریں گے ہر کل یہاں سارے گندگی قاغذ لے کے کہیں مرضی پھیک دیں گے لیکن دبائی جائیں گے تو وہاں کوئی قاغذ کری پڑھا ہوگا تو اسے بھٹھا گئے ڈس بین میں ڈال دیں گے وہاں جا کے قانون کے پاسداری کیوں یاد آ جاتی ہے اس لیے کہ وہاں پہ ڈنڈا لگے گا وہاں پہ فائن لگے گا وہاں پہ آپ کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو جہاں پر خوف ہو محسوس ہوا وہاں اطاعت ہو رہی ہے یا نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول کا خوف ہے نہ قرآن کے احکام کے پاسداری اور ان کو چکر قرار دینا ایسی بہن کو چاہیے ہمارا مشورہ یہ اگر وہ کاش سن رہی ہوں کہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے غیر مردوں کے سامنے بلا پردہ آنا یہ گناہ ہے منع کیا گیا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بنت رسول ان کو دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ فرمایا کرتی تھی آپ نے وسیعت فرمای تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے وقت قبرستان لے کر جانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے وہ ان کی شان دیکھی ہے اور ان عورتوں کا معاملہ دیکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو چکر قرار دے رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں وہ ہماری اگر مسلمان ہیں تو ہماری بہن ہے ہم ان سے بھی ایک طرح سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن اصل میں یہ تربیت ہوتی ہے اوپر سے میں اس لیے والدین سے کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے اگر علم دین نہیں سکھائیں گے ان کو دین کے قریب نہیں کر رہے ہیں تو اولاد کے ساتھ تو دوستی نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں آپ مر کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ابھی آپ ہماری یہاں زبان شاید بند کر دیں آپ ٹی وی کا چینل چینج کر دیں آپ یہ کہہ کر یہ مولوی ہیں بولتے رہتے ہیں ان کو چھوڑو یہ سب جملے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں دو چار آپ کو تائید والے بھی مل جائیں گے لیکن مرنا تو آپ نے ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا ذرا یہ اپنے قرآن سے پوچھئے اپنے نبی سے پوچھئے حدیثوں سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے جو شریعت کا مزاق اڑائے شریعت کے احکام کو معمولی سمجھ کے پسے پوش پھیکنے کی عادت ڈال لے تو وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اور یہ کہنا کہ نگاہوں کا پردہ ہے خالی کچھ بھی نہیں یہ بالکل غلط ہے نگاہوں کا پردہ بھی ہوتا ہے اور ظاہری پردہ بھی ہوتا ہے دونوں طرح کا پردہ اختیار کرنا ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویسے پردہ نہیں ہوتا نگاہوں کا ہوتا ہے چلے پھر آپ دلیل لے کر آئے نا قرآن سے دلیل دے دیں حدیث سے دلیل دے دیں کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی یا آپ یہ کہیں کہ بس میں میری عقل کامل ہے میں جو کہہ دیتی ہوں وہ صحیح ہوتا ہے چلے اسی کو ثابت کر دیں کہ آپ قرآن ودیس سے کہ آپ کو اتنا اللہ نے علم دے دیا اور اتنی سمجھداری دے دی ہے کہ جو آپ کہتی ہوں بلکل صحیح ہے تو لہٰذا عارضین کی ساری اختیار کر کے تکبر سے ہٹ کر ذرا تھوڑا سوچئے شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور اللہ کے حکم کے مقابل کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا ابا وستقبرا وکانا من القافرین اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا میں ایسے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ایک مسلمان بے عمل ہوتا ہے اور وہ مطلب بے عملی میں بہت مصروف عمل ہوتا ہے لیکن وہ شرع احکام کو مان رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے لیکن میری کوتہ ہی ہے اور ایک ہے کہ وہ شرع احکام کے اوپر کلام کر رہا ہوتا ہے اور بے عملی اختیار کر رہا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے اگر کوئی گناہگار ایک چیز کو حرام اور ناجائز سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو یہ برا کر رہا ہے لیکن کم از کم اس کا ایمان محفوظ ہے اور اگر ایک حرام اور ناجائز چیز کو کہتا ہے میری لئے جائز ہے میں اس کو حرام مانتے نہیں ہو یہ کیا چکر ہے تو اس کے تو ایمان کا سخت خطرہ ہے اللہ تعالی رحمہ فرمائے